سب کو کیا حال ہے کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوگے اور جہاں کئی بھی ہوں گے کسی نہ کسی اینمل کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا سوچ رہے ہوں گے یہ کچھ نہ کچھ اچھا کر رہے ہوں گے مارے چلے پوفے کھون پر آپ کو بہت سارا ویلکم ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہماری آوٹڈو کیٹس کے بارے میں اور ہماری سپریٹ کیٹس کے بارے میں ہیں یہ ہماری وہ کیٹس ہیں جن کو یہاں تو ہم نے اپنے گراج میں جگہ دی ہیں یا پھر جو ہماری گلی ہے ہمارے ایرئے میں رہتی ہیں ہمارے پاس دن میں دو بار کھانا کھانے کے لیے آتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کیٹس کو ہم نے اپنے گراج میں جگہ کیوں دی یا کس طرح سے یہ گیٹس ہمارے تک پہنچی ہم کس طرح ان سے فمیلئر ہوئے اور کس طرح یہ ہماری زندگی کا حصہ بنی اس میں ہم آپ کو اپنا پورا سیٹ اپ بھی دکھائیں گے کہ ہم نے اپنے گراج میں ان کو کس طرح جرس کیا ہے اس لئے کس طرح کیٹس ہوسز اور باقی چیزیں بنائی ہیں تاکہ یہ وہاں پر کمفرٹیبل رہ سکیں ہماری انڈور کیٹس کے والے سے ویڈیو پہلے ہی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن پر دیا ہوگا پلیز جائیں ہماری کیٹس کو بہت زیادہ پیار اور سپورٹ دیں ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گی میں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے پلیٹ فرم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کے دنوں میں سٹریٹ کیٹس لوکل پاکستانی کیٹس یا سٹری کیٹس آپ انہیں جو بھی کہیں ان پیارے پیارے خوبصورت شہزادے شہزادیوں کے لیے جگہ بن سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ جی ہمارا آوٹڈور کا سیٹ اپ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے دو طرح کے کیٹ ہاؤسز رکھے ہوئے ہیں ایک تو ہم نے کارٹن باکسز سے بنائے ہوئے ہیں یہ کارٹن باکسز ہم نے ون ہنڈرڈ سے بھی انڈر کے بجٹ میں بنائے تھے اور دوسرے جو ہیں وہ پرمنٹ قسم کے ہم نے کیٹ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں جو ہم نے برڈ کیجی سے بنائے ہوئے ہیں یہ دونوں ہم نے کس طرح بنائے ہیں ان کا کیا سارا پروسس تھا اس کے اوپر ہم ایک ڈی آئی ویڈیو پہلے ہی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپٹوڑ کر چکے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آواز آ کر اسے دیکھ سکتے ہیں اس سیٹ اپ کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگیا کہ ہم نے اس کے لئے زیادہ جگہ اکیپائی نہیں کی یہ کوئی بہت بڑا گراج نہیں ہے نارمل سا گراج ہے چھوٹی گھڑی کھڑی ہو سکتی ہے یہاں پر مہران ٹائپ کی زیادہ بڑی گھڑی نہیں کھڑی ہو سکتی زیادہ نہ چوڑا ہے نہ زیادہ لمبا ہے لیکن ہم نے ایک خاص ایریا ہے اس کو اپنی کیٹس کو یہ دے دیا ہے دونوں طرح ہم نے جو برڈ کیجی سے جو ہم نے کیٹ ہوس بنائے ہیں وہ ہم نے پہلے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے دوسرے جو کارٹن باکسز ہیں وہ ایک کی اوپر دوسرا لگایا ہے فیسنگ اپوزٹ سائٹ یعنی ایک کا سراخ ایک طرف ہے دوسرے کا سراخ دوسری طرف ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک سکرچر نظر آ رہا ہوگا یہ ایکچولی ہماری انڈرو کیٹس کا سب سے پہلا سکرچر تھا جب وہ بور ہو گئے اس سے کھیل گل گیا اور اس کی ذرا حالت ہوتی خستہ ہو گئی تو پھر ہم نے اس کو آوڈور میں رکھ دیا ہماری آوڈور کیٹس کے لئے اس سارے سیٹ اپ میں جو چیز سب سے زیادہ میں آپ کو چاہوں گی کہ آپ وارڈ سے دیکھیں وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ زیادہ جگہ نہیں استعمال ہوئی بہت تھوڑی جگہ چاہیے اس سارے سیٹ اپ کو اور اس میں تقریباً چار قسم کے ہوسز ہم نے لگائے ہوئے ہیں دو پرمننٹ کیٹ ہوسز اور دو جو ہے کٹن باکس بنے کیٹ ہوسز اگر آپ چاہیں تو بہت تھوڑی سی جگہ پر اتنی سپیس کم سپیس کو یوز کرتے ہوئے اپنی کیٹس کے لئے یا آوڈور کیٹس کے لئے یا سٹریٹ کیٹس کے لئے آسانی کے ساتھ ہوسز بنا کر رکھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اسے گلیوں میں رکھیں یا مختلف جگہ پر ان کو جا کر رکھ کر چھوڑ کر آئیں کیونکہ جب آپ ان کو باہر گلیوں میں رکھتے ہیں بلی کی فیسلیٹی کے لئے تو لوگ یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں کارٹن باکس کیونکہ دس پندر رپے کا بھیک جاتا ہے عام طور پر کوڑے والے یا ردی کٹھی کرنے والے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں میں کئی لوگوں کو یہ بھی جانتی ہوں جنہوں نے اپنے چھوٹے سے گھر میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہماری طرح بنایا ہوا ہے جب آپ اس سیٹ اپ کو دیکھیں گے تو ایک چیز آپ کو اور بھی محسوس ہوگی کئی لوگوں کو یہ بڑی جیز بھی لگتی ہے کہ ہم نے یہ کوئی بڑے خوبصورت کیٹ ہاؤسز نہیں لگائے ہوئے بڑی کوئی آلٹریشن نہیں کی ہوئی کوئی گارجز قسم کا انوارمنٹ نہیں سیٹ کیا کوئی خوبصورت قسم کے کلر فول قسم کے ہم نے کیٹ ہاؤسز نہیں بنائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کیٹس کو ہیومن انٹریکشن کا عادی نہیں بنانا چاہتے ہمارے یہاں لوکل کیٹس اور سٹری کیٹس کو لے کے لوگوں کے دلوں میں بڑی پریجیدرس ہے بہت بائیس ہے اور مومنٹ یہ کیٹس اڈاپٹ آڈ میں نہیں ہوتی تو کیونکہ ہم نے ان کو اپنے انوارمنٹ میں ہی رکھنا ہوتا ہے ان کے نیٹرل انوارمنٹ میں رکھنا ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اسی نیٹرل انوارمنٹ کی عادی رہیں یہ رف ان ٹاف ہی رہیں زیادہ کمفٹیبل اور لگشری کی یہ عادی نہ ہو یادہ انسانوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی عادی نہ ہو لہٰذا جو گھر ہم نے ان کے لئے بنایا ہے وہ بلکل ویسے ہی ہیں جیسے عام طور پر گلیوں میں جو بلیاں گھوم رہی ہوتی ہیں یا جو آوڈر کیٹس جنہیں علاقوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں زیادہ اس کو منمالسٹک رکھنے کا یا زیادہ اس کو ٹون ڈاؤن رکھنے کا ایک ریزن ہمارا اور بھی یہ ہے کہ اگر یہ گھر سے باہر جاتی ہیں جیسا کہ یہ جائیں گی ابھی تو یہ چھوٹی ہیں لیکن جیسے جیسے یہ بڑی ہوں گی یہ باہر گھومنے کے لئے جائیں گی جیسے ہماری آوڈر کیٹس چینوں ہماری چینوں گاہر جاتی ہے گھومتی پھرتی ہے لیکن پھر اندر آ جاتی ہے سوتی ہے کھاتی ہے پیرے سب کچھ گرتی ہے لیکن اس کے لئے گھومنا مست ہے اس نے گھومنا پھرنا ہوتا ہے اس کے سام کی جب یہ کیٹس کی ہی بٹ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے گھومنا پھرنا بھی ہے تو پھر ہماری کوشی ہوتی ہے کہ ان کو کلوس ٹو نیٹرل انوائرمنٹ جو ان کا نیٹرل ہیبیٹیٹ ہے نا اس کے کلوس رکھیں اور کیٹس کا جیسے آپ کو پتہ ہے سٹریٹ کیٹ کا نیٹرل ہیبیٹیٹ جو ہوتا ہے بڑا رف ان ٹف ہوتا ہے اس میں نہ زیادہ کلرز ہوتے ہیں نہ زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے اس لئے ہم نے جو ان کا انوائرمنٹ اپنے پاس بھی کیا ہے وہ نیٹرل یا کلوس ٹو دیر نیٹرل ریالٹی رکھا ہے ان کے سروائیول کو ان کی سروائیول کی سیچویشن کو دیکھ کر رکھا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہم یہ بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ریسکیوئر نہیں ہیں ہم کوئی ریسکیوئر اورگنیزیشن نہیں ہیں ہمارا پرپس ان کیٹس کو فسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے بیماری کی صورت میں ان کو میڈیکل ایٹ دینا ہوتا ہے نہ کہ ان کو پرمنلی اپنے پاس رکھنا یا ان کو اڈاپشن آؤٹ کروانا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا سروائیول انسٹکٹ انٹیکٹ رہے کیونکہ جتنا زیادہ اگر ہم ان کو کمفرٹ کی عادت ڈالیں گے تو ان کا جو اپنا فیرل نیٹرل انسٹکٹ ہوتا ہے نا پھر وہ ڈیمیج ہوتا چلا جاتا ہے اب یہ جو کیٹس آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ہم نے اپنے جہاں جگہ دی ہے یہ جب بڑی ہوں گی تو یہ کبوتروں کا شکار بھی کریں گی یہ چوہے بھی بکڑیں گی یہ آؤٹڈور میں ہنٹ بھی کریں گی جیسے کہ فیرل کیٹس کو کرنا چاہیے یہ ہم نے پیراشوٹ شیٹ جو ہے وہ سردیوں کہنے سے پہلے یہ اوپر لگا دی تھی کیونکہ یہاں سے ہوا کا فلو بہت آتا تھا اور سردی کو کم سے کم کرنے کے لیے سردی فلو ہم نے یہ لی ہے اگر آپ کو اس طرح کی یہ پیراشوٹ شیٹ دیکھ لیں کیسے نظر آتی ہے اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ ترپال یا کوئی بھی موٹا کپڑا یا کوئی بھی چیز جو ہوا کو روک سکتی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ لگائی تھی تاکہ تھنڈ کم سے کم لگے ان کو اس کے علاوہ بلینکٹس یا یوز شارز جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو وام رکھنے کے لیے آپ یوز کر سکتی ہیں ہماری پرمنٹ ریزنس نہیں ہے جی ہم رینڈ پر شفٹ کرتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جب ہم اس گھر میں آئے تو جو سب سے پہلے کیٹ جس کو ہم نے اپنے آوڈور میں سپیس دی وہ یہ محترمہ تھی چینو ان کا نام ہے پیار سے ہم اس کو چینو چینو کہتے ہیں تو جب ہم اس گھر میں آئے تو یہ تب بہت چھوٹی تھی تو جب اس کی پہلی سردیاں تھی تو کافی تب بھی تھنڈ پڑھا ہی تھی اور کیلسی تب بہت زیادہ اروج پہ تھا تو ایک دن رات کو میرے بھائی صاحب گھر آئے تو جب میں ان کو دروازہ کھولا دوبارہ وجہ کا وقت تھا تو یہ ہمارے دروازے کے ساتھ چپکے سڑک کے اوپر گھٹری بن کے بیٹھ ہوئی بہت زیادہ ہے دیکھو کوئی پرابلم نہ ہو جائے اس کو سردی نہ لگ جائے میں ایکچولی اس سے پہلے بھی سٹریٹ کیٹ کو کھانا کھلاتی رہتی تھی اس سے پہلے جس گھر میں میں رہتی ہمارے پس پندرہ بیس کیٹ تھی ان کو ہم نے شیلٹر بھی دیا ہوا تھا ان کو جب لیبر کا ٹائم آتا تھا تو ہم ان کو سگا بھی بنا کر دیتے تھے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے تھے میری فیملی بڑی سپورٹیو رہی ہے ہمیشہ سے میرے اس بینچر کو لے کر اس نے کہا کہ اس کو دیکھو یہ کئی بیمار نہ ہو جائے پھر تم ہی چیخوں چلاؤ گی اب اس کو بیٹھ پر بھی لے کر جانا ہے اس کے کہنے پر میں نے فڑا فڑا کارٹن کا باکس اگلے دن بنایا اس کے لئے گھر کمفورٹیبل تھا اور اس کو میں نے اندر جگہ دے دی اسی دوران اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک اور چھوٹا میل بیبی جو تھا وہ بھی اسی گلی میں ہمیں روتا چلاتا رات کو کئی ملا تو ہم نے اس کے ساتھ اس کو بھی اپنے گراج میں جگہ دے دی اب وہ میل تھا جب سردی کا موسم گزرا تو وہ صاحب تو چلے گئے اس سے پہلے کہ میں ان کو نیوٹر کروا سکتی لیکن یہ محترمہ جو ہے چینو صاحبہ یہ مارے پاس ٹیک گئی اور یہ ماری پرمنٹ آودور ریزڈنٹ بن گئی ماری پرمنٹ آودور کیڈ بن گئی اور پھر ان کی ڈلیوریز بھی ہوئی دو ماشاءاللہ اس کے سربائیونگ کیٹنز ہیں اور اس کے بعد پر میں نے اس کی سپیس سرجری بھی کروا دی ہے یہ سپیڈ ہے پروپلی لیکن حرکتیں اس کی جو ہیں وہ بلکل فیرل کیٹس والی ہیں پیار کراتی ہے آتی ہے پیٹنگ کرتی ہے لیکن ٹکتی نہیں ہے آتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے سوتی ہے لیکن گھومتی پھرتی ہے اپنے من موج سے چوہوں کا شکار کرتی ہے کبوتروں کا شکار کرتی ہے بچے اپنے مرے پاس چھوڑ جاتی ہے کہ لو جی یہ میرا کاجو ہے اور یہ میرا لڑو کھویا ہے تو یہ اب تمہارے سر پہ ہیں تو تم اب ان کو لک آفٹر کرو یہ جو مارے کاجو صاحب آئے ہیں یہ دونوں بہت شرارتی ہیں سارا دن یہ لوگ کھیلتے رہتے ہیں شرارتیں گرتے رہتے ہیں ہمیں جی بھر کے پریشان کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑتے اور شکر الحمدللہ کہ یہ بلکل صحت مند ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دو کٹنز اور ہیں جو اب کٹن تو نہیں رہے جب آئے تھے جب ہم نے ان کو گلی میں سے ریسکیو کیا تھا یہ ایک لیسن صاحب ہیں اور یہ ایک ادرک ہے ہمارا جنجر گارلک اور جنجر ہم نے ان کا نام رکھا ہوا ہے اس میں سے جو ہمارا گارلک ہے نا جو ہمارا تھوم ہے اس کی ہپ جو تھی اس میں فریکچر تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ ہم نے کروایا تو یہ اب ٹھیک ہے بلکل یہ چاروں کے چاروں کٹنز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح ہمارے پاس رہے ٹکے اور بھاگے نا تو ان چاروں کا نیوٹرس پہ بھی میں کروا دوں گی یہ کوکہ ہم رینڈ کے ہاؤس پہ رہتے ہیں ہم ہاؤس بدلتے رہتے ہیں جو پچھلے ہاؤس پہ بھی ماری اٹھارہ بیس کیٹس ہی وہ بھی ما شاء اللہ سے اب اس ایریے میں پروپرلی سروائیو کر رہی ہیں ہم کبھی کبھی چکر لگاتے ہیں پوچھتے لیتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ پہلے ہوتا ہے کہ وہ ہنٹ انٹ کل کا ان کو ساتھ ساتھ ان کا رہتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو کل کو کوئی ان کو کھانے کو ملے گا نہیں یا کوئی ان کو ایسا کوئی ہو جائے گا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہاں بھی ہم نینے لوگ آئے اب جب ہم آئے تھے تو یہاں پہ بچوں کا رویہ لوگوں کا رویہ بہت زیادہ مختلف سال کیٹس کو لے کے سٹریٹ کیٹس یہاں کافی زیادہ جو ہے نا وہ کیٹس کو لے گے ان کا رویہ بہت نرم ہو گیا اور بہت اچھا ہو گیا وہ آپ سے آکے پوچھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ انٹی یہ کونسی کیٹ ہے آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے اور ہم بھی بڑے مزے مزے کے نام رکھتے لیتے ہیں اب جیسے ہم نے اب ادرک تھوم رکھ دیا تو مزاد بات ہے جب ماشاللہ اتنے ساری کیٹس آتی ہیں جب کٹن سیزن آتا تو یہاں تو ابھی روڑنک نہیں ہے لیکن جب کٹن سیزن آئے گا تو ماشاللہ یہ بڑی روڑنک لگ جاتی ہے تو آپ اتنے زیادہ نام ہوں کان سے سوچیں تو پھر عجیب جیب طرح کے نام ہوتے تھوڑے ہم نے انگریز والے نام انٹر کیٹس کا رکھے ہیں لیکن یہ جو ہماری ماشاللہ باہر والی کیٹس ہیں جیسے اب بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے تین ہماری ابھی کیٹس جو باہر ہمیں کھانا کھانے آتی ہیں تو ایک کنا ہم نے لبا میں نے رکھ دیا ایک کنا ہم نے لب لوس رکھ دیا اور ایک کنا مسکارا رکھ دیا تو آپ تھوڑا سا اگر ان کو کھانا دیں نا تھوڑا اس ان کی دیکھ بار کریں تو بڑا کئی مدد کئی دفعہ ماری پاس کیسے جیسے مسکارا کا ہے وہ ماری پاس آیا تو وہ جب اس ماری پاس آئی تو ہمیں لگا کہ جیسے اس کے جو جبرہ ٹوڑ گیا اس کا یہ جو کو کچھ ہوا ہے پھر میں نے اس کیا کہ ہم نے اس کو اچھا کھانا دیا تھوڑا سی دیر ہم نے اس کو تھوڑا شیلٹر دیا تھوڑا سی اس کو جگہ دیا ہوتا گیا کہ جب اس کو دہنے کو جگہ ملتی ہے باہر تو یہ ہے کہ اس کو اینیمالز کا چیل کبوں کا یا دوسری کیٹ سے اس کو جو ہے نا ڈر رہتا ہے انام کرتی ہے اس کا مائنڈ تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہے اس کو کھانا پروپر ملتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اینیمال میں فرق آپ کو نظر آتا ہے میں جب بھی گلی ملیوں میں جاتی ہوں مجھے کئی دفعہ کیٹ کو دیکھتے ہیں اندازہ آتا ہے کہ اچھا یہ ان کو کوئی ان کیٹ کو کوئی فیڈ کروا رہا ہے اور وہ صرف اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ وہ فر ہی چینج ہو جاتی ہے اس کیٹ کی لوگ اس کیٹ کا اٹریٹور اس کا فر اس کے مطلب چار در ہر چیز چینج ہو جاتی ہے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا چاہیے سٹریٹ میں پتہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی فیڈ کروا رہا ہے تو آپ بھی پلیز کوشش کریں کہ اپنے دل میں نمی پیدا کریں آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی جیسے کھانا بچ جاتا ہے کھانا بچ جاتا ہے لوگ چکن وغیرے کی کوئی ڈیش بنا رہے ہوتے ہیں یا کئی دفعہ بار سے برگر یا پیزا کوئی منگوار ہیں یا شوارما مگوار ہیں کئی دفعہ بچے اس طرح کی حرکتیں کھانا بچ جاتا ہے یا برگر میں سے کچھ چیز بچ جاتا ہے شامی اس کندہ نکال کے دے دیں آج سردیاں ہیں آپ فش وغیرہ گھر میں بنا رہے ہوں گا یا بعض سے فش منگوار ہیں تو جو کٹن کو تناہ دیں لیکن سینئر کیٹس کو جو ہیں وہ کی ہڈیاں فش کی آپ ڈال سکتے ہیں فش کی جو سکن ہوتی ہیں بچے اکثر وہ نہیں کھاتے ان کو پسند نہیں ہوتی تو سکن بھی جو ہے اتار کے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ باہر ریسٹورانٹ میں جائیں آؤٹڈور میں جائیں آپ کھانا وغیرہ جو ہے وہ جو بچ جاتا وہ پیک کراتے تو جہاں آپ کھانا پیک کر رہے ہیں وہاں پہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں کہ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ جو بونز ہے یہ جو باقی جو شردٹ پیس بچ گئے ہیں آپ ان کو لیدہ سے پیک کریں میں اپنے پیٹ کے لئے لے کے جا رہی ہوں تو آپ وہ بھی پیک کر کے لے کے آسکتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا تو مشوری ہے کہ آپ ایک کسائی ڈھول لیں اس کے ساتھ اچھی سی آپ ڈیل رکھ لیں اور آپ اگر نہیں زیادہ سپینڈ کرنا جائیں دیکھیں جانور معمولی سے چھوٹا سا تو جانور ہے اس نے کھانا نہیں ہوتا وہ مانگتا رہتا ہے اس نے کھانا نہیں ہوتا تو آپ گردنیں اور اس طرح ونگز یا ایسی کوئی چھوٹی موٹی کوئی بوٹی کے پیس کئی دفعہ کسائیوں کے پاس سارے دن کام کرنے بعد کئی دفعہ کئی دفعہ کوئی چکن کے پیسیز بچ بھی جاتے تو وہ پیسیز بھی منگا سکتے ہیں ونگز بھی سستے پر سکتے ہیں گردنیں بھی سستی پر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہفتے میں ایک یا دو دفعہ آپ کلیجی بھی اس کو دے سکتے ہیں کچھا گوشت بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو بائل کرنے کی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح اس طرح اس طرح کوشش کریں کہ آپ جو بچہ کچھا آپ کے پاس کھانا ہے چاول ہیں گھر میں ابلے آلو ہیں یا چپس بنے کچھ بھی یہ مطلب جو چیزیں جو ہیں آپ نیٹ سے بھی کر سکتے ہیں کہیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کون کون سی چیزیں جو آپ آکڈرو کیٹس کو اس طرح جو آپ کے گھر کے اندر ہی چیزیں پڑھی ہیں جو کہ آپ پھینک دیتے ہیں یا آپ کو لگتا ضائع کر دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی طرح مکس کر کے تو آپ اپنی سٹریٹ کیٹس کو فیڈ بگرہ کروائیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی ہماری نیکسٹ ویڈیو کا ٹاپک کیا ہونا چاہئے ہمیں کمیسٹر جبے ضرور بتائیے گا اور تب تک کے لیے اللہ حافظ